وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاریخ کرتے وَلْجُوعِ مُنْ فَقْرُ وَالْفَاقَةِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَانِ وَالْأَنفُسْ جَانِ نُقْسَانِ وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات خلوں اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا کجور کی فصل تیار ہے وزمِ تبوب جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور کجور وقت پر اکی نہیں برباد ہونا یہ ہو رہا ہے نا میروں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بسا عقاق بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ زائے تلانے میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیادہ کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئے ٹونٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے باغ رہے ہیں بی پرپیرڈ ایک شاعر کے یہ اشاعر ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نمی آئے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہو کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی حمدم اس بار بھی نارت جائے گی سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا لفظ یہاں آیا ہے منقسم انہم اموال والانفظ والسمرات سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خات مھرو پھر مٹی سیچو عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ایک مقصد حسابت انقلاب بھرپا کرنا ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں پھر تیان نہ ہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیان رہو تو دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھئے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقع مدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں ذکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے کرتی آتی تو فرمایا وَلَلَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ ہم تمہیں لازم نظمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جارے سے وَبَشْنِ السَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے سبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِیبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی عزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے طرف نور جانا یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آتما اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیئے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی خوت ہو باہت چھوڑا انگریز میں جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی برز میں مبتلا ہوگی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی برز کا حمدہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو میں ہی منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی بلدے راضی برزائے رب وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ لَشَبَتْ نَصِیبِ دُشْمَنْكِ شَبَتْ حَلَاكِ تِغَتْ سرِ دوستہ سلامت کہ تُو سنجر آسنے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَنَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے علایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَبُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے بھی ہدایت پالے والے ہدایت جاتا